اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیف ہے آج کوئی ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پرگننسی میں نوزی اور وومٹنگ کے بارے میں ہیں اور کون سے ٹپس آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں جس سے نوزی اور وومٹنگ کی شدد کام ہو اس چیز کو جانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں شکریہ اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شمائلہ حنیف ہے اور میں پروفیسور آف گائنی آپس اگر آپ نے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ دیئے گئے لنک سے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پرگننسی میں نوزی اور وومٹنگ کے بارے میں ہیں نوزی اور وومٹنگ شروع کے تین مہینے میں اکثر خواتین کو ہوتی ہے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ خواتین نوزی اور وومٹنگ کے شکار ہوتے ہیں عموماً میجورٹی لوگوں کو وومٹنگ بہت کم تنگ کرتی ہے پر کچھ حاملہ خواتین کو شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان میں نمکیات کی کمی، پانی کی کمی، انرچی کی کمی ہو جاتی ہے جس کے لئے ان کو دوائیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے آج میں بتانا چاہوں کہ کون سے نورمل خریلو ٹپس آپ فالو کر سکتے ہیں جس سے نوزی اور وومٹنگ کی شدت کم ہو سکتی ہے نمبر وان کہ کون سے کھانے کھانے چاہیے اور جن سے اوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ نوزیہ کم رہے اس میں سب سے پہلے آپ وہ چکنائی والی چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے مرچوں والی چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ میدے میں تضابیت زیادہ کرتی ہیں جس سے نوزیہ زیادہ ہو جاتا ہے عمومن طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بلانڈ چیزیں لیں جس میں مرچیں کم ہو اور اس میں دہی اور دودھ کی بنی ہوئی چیزیں آ سکتی ہیں آئیس کریم، دہی، کھچڑی، چکن، یخنی، ٹوست یہ ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں ایک اور امپورٹن بات کہ خوراں کیسے لینی ہیں یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ پورے دن میں آپ وقتاً ففقتاً تھوڑی مقتار ملیں بجائے کہ صبح دوپیہ شام زیادہ کھانا ایک وقت میں کھا لیں کیونکہ میدہ ایکسپٹ نہیں کرے گا اور سارا کچھ وومٹ کے ذریعے باہر نکل جائے گا ہر دو تین گھنٹے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں جس میں ٹوست ہو گیا یخنی ہو گئی چکن ہو گیا اور ساتھ آپ نے پانی بھی لینا ہے پانی کی کمی سے دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو پانی کا ذائقہ پسند نہیں ہے تو اس کے اندر آپ کوئی چیز بھی جوس ملا سکتے ہیں اور اس ملا سکتے ہیں جنجرے لے سکتے ہیں پانی کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پورا گلاس بھر کے پانی ایک وقت میں آپ اوائیڈ کریں کیونکہ اسے بھی نوزیہ ہو جاتا ہے آپ آدھا آدھا گلاس کر کے یا گھونٹ گھونٹ کر کے سارا دن پانی پیتے رہیے گا اور جو چیزیں اوائیڈ کرنی ہوتی ہیں کئی پیشنٹس آکے کہتے ہیں کہ ہمیں سمیل سے بہت زیادہ وامیٹنگ ہو جاتی ہے کھانا پکاتے وقت کھانے کے مسالوں سے وامیٹنگ ہو رہی ہے یا پرفیوم یا ڈیوڈرن سے وامیٹنگ ہو جاتی ہے یہ پھر آپ کو اوائیڈ کرنا چاہیے شروع کے تین مہینے سارا مشکل گزرتے ہیں آہستہ آہستہ پھر آپ کے سمیل کے ریسیپٹس بھی بہتر ہو جاتے ہیں تو جن چیزوں سے آپ کو سمیل آتی ہے وہ آپ آوائیڈ کریں ایک اور چیز جسے وامیٹنگ اور نوزیہ کم ہوتا ہے وہ ادھرک ہے ادھرک کو مختلف طریقوں سے آپ لے سکتے ہیں آپ ایک پیس آف ادھرک پانی میں ڈال سکتے ہیں یا چائے کے اندر ڈال سکتے ہیں یا آپ جنجرے لے سکتے ہیں یا ادھرک کی بنیوی چیزوں میں جنجر بریڈ ہے جنجر بسکٹ ہے اس سے بھی نوزیہ کم ہو جاتا ہے جو لوگ کافی بہت زیادہ پیتے ہیں ان کو نوزیہ رہے گا تو اگر بہت زیادہ عادت ہے کافی کی تو آپ کم کر دیں بلکل بند کرنا ایک دام مشکل ہو جائے گا لیکن کم کرنا ضروری ہے ساتھ میں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ واک کرنا ضروری ہے آپ ہر کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے تک چہل قدمی کر لیں دس بیس منٹ کے لیے کر لیں تاکہ کھانا حضم ہوتا رہے اور میدہ نہ بھرا رہے رات کو ایڈی کوئٹ نیند بھی ہونی چاہیے کم از کم رات کو آٹھ گھنٹے کی نیند صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور رات کے کھانے کے فوراں بعد سونا نہیں چاہیے کیونکہ اس وقت بھی نوزیہ اور وامٹنگ ہو جائے گی کھانے کے ڈیرھ دو گھنٹے بعد جب آپ واک بھی کر لیں کھانا حضم ہو جائے تاکہ آپ اس کے بعد سوئیں اور آٹھ گھنٹے کی نیند رات کو ضروری ہے اور دن میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نیند کی ضرورت ہے تو آپ ایک آٹھ گھنٹہ ناب بھی لے سکتے ہیں اب میں اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کون سی سمٹمز آپ کے ہوں جس میں آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے گائنیکالوجز کو رجوع کریں اگر آپ کو وامٹنگ دن میں اتنی ہو رہی ہے کہ چار دفعہ سے زیادہ وامٹنگز ہو رہی ہیں تو آپ اپنے گائنیکالوجز سے رجوع کریں وامٹنگ کے ساتھ بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے اس صورت میں بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اتنی الکیاں ہیں کہ پانی تک بھی آپ کے میدے میں نہیں ٹھہرا تب بھی آپ کو بتانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی ڈاکٹر آپ کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے آپ کے ٹیسٹ میں یہ پتہ چلے گا کہ نمکی آت کی کچھ کمی ہوئی ہے تاکہ وہ ریپلیس کیا جائے بلڈ کے ذریعہ آپ کو فلویڈ دیا جائے گا تاکہ آپ کے باڈی میں پانی کے مقتار نورمل رہے اور وامٹنگز روکنے کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ میڈیکیشنز بھی دی جائیں گی یوجلی نائنٹی پرسنٹ کیسز میں میڈیسن سے وامٹنگز بلکل ٹھیک ہو جاتی ہیں ہارڈلی ایک فیصد خواتین رہ جاتی ہیں جن کو ٹیکوں کے ذریعے میڈیسنز دینی پڑتی ہیں تاکہ ان کی وامٹنگز کنٹرول ہو جائیں آخر میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع کے تین مہینے ذرا مشکل گزرتے ہیں وامٹنگ میں بیشتر لوگوں کی وامٹنگ بارہ ہفتے تک جوک جاتی ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی وامٹنگز اس سے آگے بھی چلے جائیں اگر یہ گھریلو ٹوٹ کے آپ فالو کریں گے اس میں آپ کی نوزی وامٹنگ کی شدت کم ہو جائے گی اور اگر نہ ٹھیک ہوا تو پلیز آپ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں شکریہ